کہ کام کر رہا تھا تو کچھ مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو آپ جتنی مردی جتن کریں وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار کیوں وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جب تک صفائی نہ ہو بند آپ نے آپ کو خود آسانی میں ماسوس نہیں کرتا میری بات کی سمجھا رہی ہے اس کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے نا محفل میں اس کی ساری توجہ محفل پر نہیں ہوتی اپنے بٹن پر ہوتی حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کسی کو پتا بھی نہیں لیکن وہ بار بار غور کرتا ہے کہ یار ایک بٹن میرا کام ہے کسی کی نظر پڑے گی تو کوئی کیا سوچے گا اور دھر جا کے بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ سلوک کی آج مجھے وہ والی ویسکورٹ دے دی جس کے تین بٹن ہی کوئی نہیں دی میری بات کو سمجھئے گا یہ اور آپ جتنے برزی بڑے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا ماسوس نہیں کرتے کپڑے دھولے پڑے تھے دھونے والے تھے حضور گھر تشریف لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ انہیں دھو ڈالو کپڑے جب ڈھول جاتے ہیں تو اللہ کی تصویح کرنے لگ جاتے ہیں جب ڈھول جاتے ہیں تو اللہ کی تصویح کرنے لگ جاتے ہیں صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے ایک شخص حضور کے قریب سے گزرات اس نے دکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کے پراغندہ حالت تھی کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے آرٹیف میکب کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں یعنی بلا سادہ کچھ گھر میں پڑا ہے لیکن کہتا ہے نہیں میں درویش ہوگیا ہوں اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتا تو صحہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لیا اور بلا کر کے فرما یہ کیا حال بنایا ہوئے تیرے کپڑے کس طرح کی کنگی کیوں نہیں کی تو سنرس کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں بڑی خیر نہیں رب نے بڑا مال عطا کی حضور بالکل ہے مابو فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن اللہ جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے یہ جان بودھ کے اس طرح کا رویت تو نہ نا آپنا کہ کسی تو پتا نہ چل جائے میرے پاس پیسے ایسے نہ کر تو صفائی ستھرائی آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے آپ چار دوستوں کی محفل میں بیکشنا اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے کہ خریف ہوتی ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں صحیح بتائیے گا اگر انسان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں مجھے سکون نہیں آتا تو اگر اس کے دل پہ محل کچھ آئے لو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں نا ہم کو بتا نہیں سکتے بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کچھ شباب ہوتا ہے آپ کپڑے محلے تھے تو آپ بے سکون تھے تو اگر آپ کا دل محلہ کچھ آئے نا روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے یہ دھبے ہوتے ہیں حسد ایک دھبے کا نام ہے عداوت ایک دھبا ہے کمور ایک دھبا ہے کسارے دھبے ہیں اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے تو تمہارے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے تو آپ اس نکتے کی موجودگی میں سکون میں رہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ماہاں کافی صدر ایک جو تیرے سینے میں کھٹ کے جو تیرے سینے میں کھٹ کے تو پریشان ہو کہ کسی کو پتا نہ چل جائے تو کراہت محسوس کرے کسی قوس پر متعلق ہونا تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں ہیں ہم حسد کرتے ہیں بہت سالے لوگوں سے کرتے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحبے علم لوگوں میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں غریب آدمی انپرد بندہ تو اس دور میں شامل ہی نہیں ہوتا اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں اصل بیٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیئے تھی ادھر کیسے چلی گئی اللہ حضرت بنیلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کا نچھوڑ ایک جملہ ملفوظہ شریف میں لکھا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اتراز نہیں کر رہا ہوتا حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اتراز کرتا ہے اللہ کی تقسیم پر مانگے اندر یہ محل چڑھتا ہے اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے دیورانی کے اندر جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے کیسے سکون پائے گا حسد ایک آگ ہے اور ترمیدی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خوشک لکڑی کو آگ کھا جاتی نہیں وہ کھا ہی جاتی ہے لکڑی کی اپنی کوئی حصیت باقی تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ کھا کے حسد کھا جاتا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی میں حسد نیکیوں کو کس کو کہتا ہے اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں نیک لوگ بھی حسد ہے یہ سرکار نہیں فرمایا نا حسد نیکیوں کو اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں نیکیوں بھی کرتے رہتے ہیں حسد بھی کرتے رہتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے حسد نہ کریں رشک کریں رشک کریں آپ کہیں کیا بات ہے جنابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سجدہ ختیدہ تلقبراہ پر رشک کیا ہے کیا بات تھی اس عورت کی ان کا لنگ بھی زیادہ گھورا نہیں تھا سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی دو دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا پر کیا قابل رشک بھی بھی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات زاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کی ہے اب رشک کریں کہیں کیا بات ہے اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دیں رشک اسے قنزل امار میں حدیث ہیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دوپیر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے دوپیر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے کہلولہ فرمایا کرتے تھے ایک بوڑی آگئی ملنے اس وقت صحابہ نہیں آتے بوڑی آگئی دروازے پہ آکے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ پوچھا کون ہے تو اس کی آواز کچھ آوازیں بندہ بڑھا ان کا شناسہ ہوتا ہے وہ بڑی ذرا ٹھہر جب موزن میرا دل دھڑک رہا ہے وہ کہی کہا بھئی گرنا جائے تیری شوخ اور مستعزان سے کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ ہوتا ہے نا تو خاتون باہر جب بولی تو سرکار دوالہ ملک سلام آرام فرماتے بڑا بڑا ڈٹ گئے حضور نے دروازہ کھولا بوڑی کو بٹھایا کھانا کھلایا دیر تک وہ باتیں کرتی رہی سرکار جواب دیتے رہے اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے اور آج ذرا انداز نرالا تھا حضور نے بڑی محبت کی جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیئے میرے قریب نے بڑا ہی پیار کیا بڑا نوازہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے حضور بھی جائیں گے رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی لیکن وہ چلی گئی حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے یہ نابی عائشہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں قریب گئی قدموں میں بیٹھ کے اس کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے یہ بی بی کون تھی میں نے بات کی تو حضور رو پڑے اٹھ کے بیٹھے سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی سہیلی تھی ان کی سہیلی تھی یہ عائشہ ختیجہ کے دور میں آتی تھی ختیجہ کھانا کھلاتی تھی وقت دیتی تھی پیار کرتی فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا غصن العدم من العیمان آپ لوگ اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی عیمان کا حصہ ہے حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کشان بیان کرتے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا بخاری مسلم دیکھئے تبہ جو ہے میری بات پر حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون جنابی عائشہ صدیقہ سے پوچھے سب سے زیادہ پیارا کون تو جنابی عائشہ کہنے لگی یہ صاف ستری بات ہے سیدہ فاطمہ تزارہ اس شخص نے فوراں پوچھا مشکہ دیکھئے اٹھا کے اس نے پوچھا دی مردوں میں تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شہر علی المرتبہ فوراں ایک دوسرے کی شانے بیان ہو رہی ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے مولا علی شہر خدا فرمایے کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے حضور بتائیے فرمایا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ بدر کی راہ جب حضور کے چپر شریف کا پیرہ دینا تھا چپر کا پیرہ دینا تھا حضور کے چپر شریف کا تو وہ بڑا مشکل کام تھا کون وہاں کھڑا ہو تو فرماتے ہیں ہم لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا لیکن نبو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ انہیں لگے کوئی اور کیوں جائے گا میں حضور کے اس چپر شریف کی پیرہ داری کروں ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی فضیعتیں بیان کر رہے ہیں یہ رشت کرتے تھے حسد ہمارے ہانا فکار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں اور وہ ہلکا سا نچوڑے تو اندر سے حسد نکلنا شروع ہو جائے لمبا بھی نہیں نچوڑتا پڑتا باقی ساری باتیں ٹھیک تھیں لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نقرہ کتنا تھا بس وہ نکل آیا وہ نچوڑ لیا وہ گیا کام سے سارا کچھ ختم ہو گیا وہ ایک بات میں تہہ حسد نہیں کرے آپ کو تکلیف دے گا آپ عذیت میں آ پھر ایک اور بیماری ہے جس کا نام تقبول ہے یہ جھوکے ملنے کا نام آجزی نہیں بلکہ ازبت سادی فرماتے ہیں میں نے بڑے جھوکے ہوئے دیکھے ہیں گردن جھوکی ہوئی ہے دل بڑا کڑا ہوا ہے فرماتے ہیں یہ ان کی ادا ہے یہ ادا بھی تو کوئی زیب ہے تیری آجزی بھی فریب ہے ہی کہیں نا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں آجزی تو دل کا نام ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے آپ کتنے جھوکے ہوئے ہیں آپ کس قدر پیار کرتے ہیں بہت سارے لوگوں میں تقبول ہے مجھے مانو مجھے تسلیم کرو اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں دنیاوی لوگوں کی تو انچی کر کر کے گردن عادت بڑھ گئے نا سریج پر بیٹھنے کی پیچھے مزہ ہی نہیں آتا حالانکہ شان تو رب دیتا ہے آپ جہاں میں بیٹھے ہیں اگر آپ قابل ایک کرام ہے تو پھر آپ قابل احترام ہی ہے لیکن یہ لوگوں پر تسلط جمعا کے اپنے آپ کو مطلب کتنا چھوٹا بند ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے اس سے کیا کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یہ دو جملے کہاں کہ میرے پاس اتنے پیزیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا ہے میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لئے تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے کسی لیبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتبہ میں کرتا نہیں کہیں مجھے کوئی بیعدبی نہ کہہ دے ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ عدب سکھانے سے پہلے بیعدبی کا لائے سر جائی کر دیا جاتا حالانکہ پہلے عدب سکھایا جائے پھر اگر کوئی عدبی کرے تو پھر اسے بیعدب ہم عدب نہیں سکھاتے لیکن بیعدبی کا تانہ وڑا وڑا دے دیتے میں نے کہا جناب آپ پوچھیں اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا نہیں تو میں گزیتے پوچھ کے بتا دوں گا اب بتائیے وہ کہنے لگے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی وہ زمانے میں غلام بکھتے تھے اور اسی طرح بکھتے تھے خریدے جاتے تھے تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی اور میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے آپ بھی نہ وجہ ڈار رہے ہیں یہ کوئی بڑا سوال ہے یہ حضور نے غلامی ختم کرتی تھی آپ پڑھئی ہے ابو دعو شریف ختم ہو گئی غلامی ابو دعو شریف پڑھ لے حضرت ابو دعو شریف ختم کی فاری رضی اللہ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے آیا جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیتیں فرمائی ان میں سے ایک نصیت حضور نے یہ کی ابو دعو شریف ختم کرتی تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے غلام تو وہ رہے نہیں انہیں تو ملینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے آپ کو کس نے کہا وہ غلام ہے وہ غلام ہے میں سیاستہ کی روایت پیش کرنا تمہارے ادھر دیکھیں میری طرف تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں غلام غلام رہے گا جب وہ آپ کے جانسے کپڑے پہنیں گا وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہوئی من رائیٹس پہ بات کرے انسانی کو کی تنظیم میں چلائے غلام کو ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کھانا اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کی خود پہنتا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ عزاز فرمایا ہے فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا اور عدیث کا آخر جملہ یہ ہے کہ سرکال فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا اور اگر قدی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا جی بتلائیے غلام تو غلام رہے نہیں حضور نے تو سیدھی ختم کر دی انہیں بھائی بنا دیا ہے وہ تو سیدھی ختم ہو گئی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوئی حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا بھائی ہمارے آنا بڑا مزہ آتا ہے یہ کہہ کے کہ میرے چھین ملازم بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا بندہ راضی ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو پندرہ بندے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر تقبر آگیا ہے اور اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی یہ جو سے خراب کرے وہ پھر کچھ سیاں ڈھونٹا پھرے گا اسے کئی مسا نہیں آئے گا وہ نورانی محفل کے اندر بھی روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے کوئی مجھے پہچاڑ لے وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو اسے بیماری لگ جائے کسی جگہ قرار نہیں پائے گا وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا بھئی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کر لے کسی کونے میں بابا بلے شاہ صاحب بابا صاحب رحمت اللہ لے فرماتے ہیں میں نے اعتقاف کبھی کسور میں نہیں کیا اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی چلو دس دن تو میں لگ ہو کیا اللہ اللہ تعالی کہتے میں وہاں جا کے اعتقاف کرتا تھا یہاں تو سارے ہاتھ چونے والے تھے اکثر کا کرتے تھے اٹھ بلے آ چلو تھے بس یہ جتھ بس دینی ساری انے اٹھ بلے آ چلو تھے بس یہ جتھ بس دینی ساری انے نہ کوئی ساڑی ذات پسانے نہ کوئی سانو مننے کبھی ایسی جو کبھی تو جانے چاہیے اور بڑے ناؤں سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو کونے تو آ کے میرا نا پوچھے وہ پہن جاؤ گے وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا یہ شورت یہ شور شراب ہے یہ آنا جانا مزہ تو تب ہے کہ سمہ قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی تیرا ابنی کھولے جائیں گے بغیر اس حاب جنت میں چلا یہاں یہ شور کرنا اپنا آپ دکھانا اپنا آپ بتانا یہ تو علامت تکبر ہے تھوڑا سا نیچے رہیں یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد انچا ہو جائے اس کی سیٹ انچی ہو جائے لیکن دل اس کا سکون میں رہے امام غزالی روایت لائے ہیں حضرت حضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں اپنے قریب مابو بلک سلام کے ساتھ میں سفر کر لاتے گرمی کا موسم تھا سفر کرتے 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 ہمیں ایک باگ کے قریب سے گزرے تو سامنے کونہ نظر آیا حضور فرمانے لگے حضافہ یار گرمی بڑی ہے گزر نہ کر لے میں نے تو حضور بڑی بات ہے کر لے کہتے ہیں سرکار کونے کے قریب دے تو کپڑوں سمیت گسل کرنے لگے پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں یہ تہذیب کے مطابق نہیں تہذیب کسی اور چیز کا نام آپ ذرا کھلا لباس پہن لیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں آپ مخصب لگیں گے آپ مناسب لگیں گے خالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی بہنے ہوتی کیوں اس طرح کا لباس پہنتے جو غیر مناسب معصوص ہو حضرت عزاوہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت گسل فرما رہے تھے پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو توجہ ہے میری بات بات کہ نوجوان ذرا زیادہ گوھر کرے کہتے ہیں میں چادر تان کی کھڑا ہو گیا حضور گھسل کرنے لگے تو پانی چھنڈا تھا گرمی بھی بڑی تھی حضور کو نظر لطف آیا سمانے لگے تھوڑا اور نہ نہ آ لیں انہیں کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا فرمانے لگے تھا اور نہ نہ ہوں میں بڑا مطمئن تھا بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع میرے دا ہے کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا پھر حضور پس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور گھسل فرمائے گرمی بڑی ہے یہ سرکار اور گھسل کرنے لگے خاصی دیر حضور نہائے گھسل فرمایا فارق ہو گئے نا جب میرا کلیجہ بڑا چھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی جب فارق ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چلے اب تو گھسل کا اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بیج دیتے ہیں اگر کبھی بچ جائے چلے آپ نے کون سا مجھ سے نراض ہونے آپ تو اپنے ہیں اگر کوئی دیکھ بڑھ جائے تو مدر سے بیج دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ یہ ہی ہیں کہ اس کے پینوں کے نکچے فرشتے پر بچاتے یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی شاہن ہے آپ نماز پڑھاتے ہیں پر دیکھ وہ بیج نہیں ہے جو بچ گئی وہ آپ بیج نہیں ہے بچ گئی ہے وہ عزادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے یہ عزاز نہیں دیا دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی وقار کا مزی مزہ نہیں آیا اس کا یہ کوئی سرور والا کام نہیں میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کچھ ٹائم ملا نہ نکلا تمہیں آؤں گا میں کہے یار نہ آئیے دا کوئی مزا ہے ساڑے کو تھی ٹیم کٹ گیا آنا یار آدھو گئی تو کہہ کہ میں بڑا مسروح ہوں پر آپ غم تو کرے میں زویرہ ہی آیا یہ کیا بات آپ نے حضرت عزت بن جوان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے تو غسل کر کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو غسل کرنے لگا تو غسل کرنے لگا چادر مجھے دے نا میں تاں کے کھڑا ہو جاؤں یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں مرید پر چڑ جائنا کرزا تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے جب تیرے گھر جاغو دے رہا تھا پھر نہیں ساتھی معاملہ تھا تھوڑی تو بھی پیار کر لے کبھی تو بھی ان کے ساتھ کیا ہے وہ میرے ایک دوست ہے پیر صاحب تو ارسپے میں کیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دے گئے وہ گرم ہی ہے نا کہنے لگا بج بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی گرم کرنا بھی پسانے نہیں ساوزادے کے لیے اب بعد ہی چل جائے گی تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہنے لگے پتر جب تُو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہم اس کا مطرح زور لگے گئے کارڈری کرنا ہے پھر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا میرے بھائی حضرتِ غزاغہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ ہم نے فرماتے قربان جاؤں قریم رسول نے چادر تان لی میرے لیے چادر تان لی میرے لیے تُو امیرِ حرم میں فقیرِ بینوا تُو کھجا من کھجا یعنی میرے لیے چادر میں گلیاں دا روڑا کھوڑا پھر میں نو مہر چڑھا ہے سانیہ حضور نے چادر تان لی کارنا غسل اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا حضرتِ غزاغہ بن جمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا تُو کر غسل حضرتِ غزاغہ بن جمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا حضور فرما نے لگے نہیں اور نہا لے کہتے ہیں میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کا فرما تھے میں نے اور غسل کیا تھوڑی دیر کے بعد فاری ہوا میں نے کہا حضور میربانی فرمائے میں نہا چکا تو فرما نے لگے نا بھئی دیتنی دیر میں نے کیا ہے تمہیں اتنی دیر غسل حضرتِ غزاغہ بن جمان کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا معبوبہ تیرے کرم پر قربان جاؤں گا بس کرے حضور میں نہا چکا ہوں تو حضور فرما نے لگے غزاغہ گھر سے کٹھے نکلیتے ہیں گرمی میں ایک جیسا زبر کیا ہے یا تو غسل کر مجھے اچھا لگ یا یہ کیا سٹیٹر سامنے بنا لی جائے ہم اپنوں کے بیج بھی اسی طرح رہیں گے ہم اپنوں کے بیج جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں باب حضور ابھی میں نے اشاہ پڑھی ہے کوئی دیانت داری سے بتاتا ہوں میں بیمار ہو گیا تو بڑی بڑی میری تانگوں میں ٹائی فائیڈ بخار تھا تو بڑی سخت تکلیف میری تانگوں میں آئی عذیت آئی مجھے چلا نہیں جاتا تھا چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا میری امہ نے یہ یاد تھی میں نے ہم سے کہہ دیا کہ بڑی تانگوں میں درد ہے تو میں سو گیا میری آنکھ لی تو میری ماں میری تانگیں دبا رہی میری ماں میری تانگوں اور میری جیسے آنکھ لی تو میں نے جھٹ سے اپنی تانگوں کو سمیٹا میں نے کہا مجھے یہ کیا کر رہی گے تو میری امہ جی نے کیا وہ بیمار رہتی تھی شوگر تھی کہنے لگے پتر تو انہی میری روز دباندھا آپ بات کو سمجھے نا وہ وقت گزر گیا وہ انتقال کر گئی آٹھ نو سال پیت گئے پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل چھنٹا ہو جا ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفنات ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلا دو جملے پیار کی بول دے دو جملے اور کسی کے لیے بھی نہیں کسی کے لیے سیدہ تیبا تاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ہم فرماتے ہیں لوگو ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے کسی کی آج انداز تکلیم کس طرح کا ہے کوئی کس طرح اس کا بھی حضور خیال کرتے یہ دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے آئیشہ جب توازی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا اور جب ذرا تھوڑا سا دل میں ایک بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے جنابی آئیشہ کہتے ہیں میں نے فٹہ فٹرز کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ کے فرمایا چپ کر ذرا سن تو لے پہلے ذرا سن تو صحیح نا ذرا سن یا رسول اللہ حکم کرے تو مابو فرمانے لگے کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آئی جاتی ہے نا ذرا سن نا حضور حکم کرے تو مابو فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے نراز تو تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم مجھے حضرت ابراہیم علیک سلام کے رب کی قسم اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات جنبی آشہ کہتی ہے میں بڑا روئی میں بڑا روئی حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے پھر رو پڑی حضور نے فرمای میں نے تو تیرے احساسات بیانگو تو رو پڑی کہنی لگی ہوتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا حضور لفظو لفظو جملان کا کا احساس فکر یہ کس طرح کے بیان کر رہا ہے آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا اس بات کا بھی خیال ہمارا تو یقین کریں وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا شروع کریں تھوڑا یہ آپ کی گرد دیکھیں نا جو بل کو لکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں اکڑ گئے ہیں آپ آپ کو اپنے لہو وہ کسی نے کہتا ہے خدا مجھے ایسی خدای ہی نہ دے اپنے سوا کچھ دکھائی ہی نہ دے جہاں لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے کسی کا احساس ہے آپ کی طبیعت میں نہیں آیا آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت کیونکہ ہمارا وہ احساس کی درمی ہے اصل بات یہ ہے کہ اندر تقبر چھپا لیا ہے اب وہ نکلتا نہیں کھٹکتا بڑا ہے پنگ بڑا کرتا ہے بڑی عارضو ہے کہ جانا جاؤں پیچانا جاؤں سمجھتے نہیں